ڈیوڈی ایس بی پوائنٹ چینل میں ایک کچھ آمدی تھے ناظرین نگرامی خدا رحیم کے قرم سے میں آپ کے سامنے اس تاریخی ویڈیو سلسلے کی دسویں اور آخری قیسط کے ساتھ حاضر ہوں عزیز سامائی میں امید کرتا ہوں کہ اب تک کہ اس ویڈیو سلسلے کی تمام اقساط میں آپ نے کافی کچھ جان لیا ہوگا اس ویڈیو سلسلے کا آج اختتام ہوا جانتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اختتام کی جانتے ناظرین نگرامی پچھلی قسط میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلومی کا دوسرا بیٹا ارسطابلس دول فریسیوں کے بجائے صدوقیوں کا قائد جبکہ 66 کافمیم میں سلومی الیکزنڈرا جو یہودیہ کی آخری رہانی تھی اور یاد رکھئے گا کہ یہودیہ پر دو خاتین نے باشائی کی جن میں سے سلومی الیکزنڈرا ایک تھی جبکہ دوسری تھالیا تھی جو ارسطابلس اول کے بعد لیکزنڈر جینیس کی بیوی بنی سامین نگرامی گانی سلومی لیکزنڈرا کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہریکنس دوم جو کہ پہلے ہی صداقہ ہی تھا تخت نشین ہوگا ارسطابلس دوم میں ایک مسائلی حسم انشاء زادہ تھا وہ جاریت پسند تھا جبکہ ہریکنس دوم وہ اس کے حامی جنگ و جدن کیلئے نہ تو زیادہ دلچسکی رکھتے تھے اور نہ ہی صداحیت ارسطابلس نے اپنے بھائی کے خلاف لانے چاند کر دیا جس کے نتیجے میں ہریکنس دوم اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگا اور بالاخر ہتھیا ڈال دیا اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا نہ صرف یہ بلکہ اپنے تمام اہدوں خصوصاً کہانت اور باشا سے مجبوراً دستبردار کی ہو گیا ہریکنس دوم صرف تین ماہ تک ان اہدوں پر فائزہ ناظرین اگرامی ارسطابلس دوم 67 قبلس مسیح سے لے کر 63 قبلس مسیح اپنے بھائی کے جگہ بادشاہ مقرر ہوا اس کے بڑے بیٹے الیکزنڈر نے ہریکنس دوم کی ایک روتی بیٹی الیکزنڈرہ سے شادی کر لی یہ نیا رشتہ دوموں خاندانوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت قائم نہ کر سکا یہ دنیا کا مقرر کردہ گوڑنر تھا اس نے اس بات کا لالج کیا کہ میں یہودہ پر سیاسی اختیار حاصل کر لوں گا وہ خود سردار کاہن نہیں بن سکتا تھا کیونکہ وہ عدومی تھا اس نے اینٹی پیٹرل دوم اور ہریکنس دوم کو اس بات پر قیل کر لیا کہ رسطابلس دوم نے دل طریقے سے اختیار حاصل کیا ہے لہٰذا اس کے اس طرح اختیار حاصل کرنے سے ہریکنس دوم کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور وہ رسطاس کو بھاگ گیا جو کہ نبطان کا پادشاہ تھا اسطاس نے اس کی مدد کرنے کی حمی تو بھڑ لی لیکن ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ بارہ معاوی شہد جن پر الیکزنڈر جینیس کا قبضہ ہے وہ ان کا قبضہ چھوڑ دے گا ہریکنس دوم میں اس بات پر رضمند ہو گیا اور اس کے بعد اسطاس چہارم نے ارسطابلس پر حملہ کر دیا اس حملے میں ارسطابلس دوم کو شکست ہوئی وہ یوشلین میں محصور ہو کر رہ گیا کافی عرصے تک ارسطابلس دوم ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہے ان دونوں بھائیوں یعنی ارسطابلس دوم اور ہریکنس دوم کی بہمین رائے کے سبب روم کی سلطنت کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہودیہ میں مداخلت کریں سامینی گرامی اس اسنا میں رومی فوج اس جانب جرنیل پمپی کی قیادت میں بڑھ رہی تھی پمپی نے اپنے نمائندے مارکوس سکاروس کو دمشق بھیجا جہاں پر اس نے دونوں بھائیوں کے جھگلوں کے بارے میں سنا رہا دونوں بھائیوں نے اسے لہیدہ لہیدہ طہائب بھیجے اور اپنی مدد کی پیشکش کی لیکن ارسطابلس کی پیشکش اس کے بھائی سے زیادہ بڑی تھی جو چار سو کلوں پر پشتنی بھی سکاروس نے ارسطاس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا اس واقعے کے فورن بار تقریباً ترے سٹھ قبلز مسیح میں پیمپئی خوشی خوشی دمشق پہنچ گیا دونوں بھائیوں کے حوالے سے ابھی تک پیمپئی نے اپنا فیصلہ کسی ایک کے حق میں نہیں کیا تھا اس لیے دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے سفیر پیمپئی کے پاس فیصلہ جاننے کے لیے بھیجے کہ پیمپئی کس کا حامی ہے لیکن ہریکنس دونوں نے اپنا سفیر پیمپئی کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرا بھائی رستوبرس دونوں گردن اندور پر سلطنت پر قابض ہے اس لیے پیمپئی نے ہریکنس کو چنا اس کے ساتھ مہدہ گنگ لیا لیکن رستوبرس دونوں کو بھی فوج کی خاطر ساتھ ملائے رکھا بات میں رستوبرس نے اپنی ناراضگی اس طرحاں ظاہر کی کہ اس نے نباتان کے خلاف جنر میں پیمپئی کا ساتھ چھوڑ دیا پیمپئی نے نباتان کے خلاف جنر ختم کر دی اور اس نے رستوبرس پر حملہ کر دیا رستوبرس اور اس کے ساتھیوں نے اپنا دفاع کیا رستوبرس اور اس کے ساتھی تعداد میں زیادہ تھی اس وجہ سے یروشلیم کے پھارٹک کھولنے میں کامیاب ہو گئے رستوبرس نے پیمپئی کے یروشلیم میں داخل ہونے سے پہلے تقیباً تین ماہ تک اس شہر پر قبضہ جمعہ رکھا ناظرینی گرامی پیمپئی نے 63 قبلز مسیح داخلے کے بعد 12000 یہودیوں کو اخلاق کر دیا اس کے بعد وہ حیکل میں گیا اور پار ترین مقام میں بھی داخل ہو گیا جہاں پر سردار کاہین صرف سال میں ایک بار داخل ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے حکم کیا کہ قربانیوں کا سلسلہ یوں ہی بحال رکھا جائے لیکن اسے بادشاہ کے لقب کی بجائے ایتنار کا لقب دیا گیا کیونکہ روم نے اس کو بادشاہ قبول کرنے سے منع کر دیا لیکزنڈر اور داکس دون کو جنگی قیدی بنا کر روم لے گئے جہاں سے بعد میں لیکزنڈر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سامینی گرامی رسطابس کی شکست کے ساتھ یہودیہ رومی حکومت کے رومی سوریا کا حصہ بن گیا یہودیہ کو ان تمام یونانی شہروں سے دسبتار ہونا پڑا جنہیں اسمونی بادشاہ انہیں فتح کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سامریوں کو بھی یہودی سلطن سے رہائے گئے اس کے ساتھ یہودی قوم کی آزادی اور اسمونی خاندان کا خاتمہ ہو گیا جو کہ 142 قبرز مسید سے لے کر 63 قبرز مسید تک یعنی 89 برس تک قائم رہا اسمونی خاندان کی یہ سلطنت شماؤن سے شروع ہوئی اور ارسطابرس دوم پر اختام کو پہنچ گئی موزر سامین اب آئیے رومی حکومت کے کہہ یہودیوں کے حالات دریافت کریں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ 64 قبرز مسید میں پومپئی نے شام کو فتح کرنے کے بعد اسے روم کا صوبہ بنا دیا بعد میں اس نے یعنی 63 قبرز مسید میں یورشلیم کو بھی فتح کر لیا 47 قبرز مسید میں جولیس حیزر اٹھا اس نے الیکزنڈریہ کو فتح کر لیا اور دو سال بعد یعنی 45 قبرز مسید میں پومپئی کو مار دے دی جولیس حیزر کی خکومت میں یہودیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا یہی پالیسی روم کے پہلے بادشاہ یعنی کیسر ادستس نے اختیار کی ایک اور سیاسی اٹھنڈے سے حسمونی اختیار یہاں اس کے خراب کو کم اور ختم کر دیا گیا جب 40 قبرز مسید میں یہودیوں کا بادشاہ ہونے کے لیے حیرودیس آزم کو منتحب کیا گیا 30 قبرز مسید میں مصر بھی روم کا صبح بن گیا ناظرین نگامی اور 40 قبرز مسید میں جولیس سیزر نے ریکنس دوم کو یہودیوں کا سیاسی رہنما بنا دیا جبکہ کیسردستز اور روم کا پہلا بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کے بادشاہ ہونے کے لیے حیرودیس کو چنا حیرودیس آزم چار قبرز مسید تک جیتا رہا اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے مسید کی پیدائش پر پیتل ہم میں دو سال یا دو سال سے کم یہاں تک کی نوزائدہ بچوں کو بھی مروا دیا تھا یہاں پر بتاتا چلوں کہ حیرودیس کے اس عمل کے بارے بہن سے مرخین اور تاریخ دان اتفاق نہیں کرتے تاہم یہ معاملہ بحث طلب ہے اور مذہبی علماء اور تاریخ دانوں کے ترمیان طویل مدد سے یہ بحث ابھی بھی چاری ملزامین حیرودیس کی وفات کے بعد رومی حکومت نے اس کی بادشاہت کو اس کے تین بچوں میں پانٹ دیا تین بیٹوں کے نام یہ تھے آرکھ لاوس حیرودیس انتپاس فلپ اور ایک بیٹی تھی جس کا نام سلومی اول تھا آرکھ لاوس یہودیہ عدومیہ اور سامیہ کا سیاسی رانگمہ بن گیا حیرودیس انتپاس کو قلیل اور پرائیہ کا سیاسی لیڈر بنا دیا گیا جس کا اناجیر میں بھی ذکر آیا ہے اس کو چچراک کا لقب بھی ملا جس کا مطلب ہے تین چوتھائی حکومت کرنے والا لیکن یہ بھی تاریخ کا سچ ہے کہ یہ کبھی بادشاہ نہ بن سکتا تھا یہی حیرودیس تھا جس نے نبی حضرت یحنہ کو اور یحوشوہ حمش یعنی حضرت یسول مسیح کو شہید کروایا گردن اپنا اشدود مرفیس سائلس شہروں کا گورنر بنا دیا گیا تو عزیزو یہ تھی ملاکی نبی سے لے کر خدا یسول مسیح تک یہودیوں کی مختصر تاریخ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تاریخ چار سو سالوں پر محیط ہے ناظرین انگامی یہ رہا تحقیقی بنیاد پر تیار کرتا تاریخ اور ارنس پریسٹوپر از لاہور کے نوٹس نے کافی مدد دی آپ سب کے کومنٹس ارہ اور آئندہ فرمائش کا انتظار رہے گا اپنے عزیز و کارج سے اس ویڈیو سکھلے کو ضرور شیئر کیجئے گا اور نئی دوستوں سے درخواست ہے کہ میری حوصلہ افضائی کیلئے ویڈیو پوائنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میرے اثر آسکے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا خدا واحد کی امان میں رہیں